ہمیں پتامہ شرشہیہ پر تھے اگران کرشن پانچوں پانٹوں کو لے کر آئے سب سے بات چیت ہوئی ہے لیکن ارجن کو نیتوں سے سنکیت کیا پتامہ نے نکت اور کہا پاکت تو بہت بھاکشہ لی رہا اور تین چار بار یہ واقعہ دو رہا ہے تو بہت بھاکشہ لی رہا بارت تو بہت بھاکشہ لی رہا لیکن بولتے بولتے ایک بار یہ بول گئے کہ تیرے سے کم بھاکشہ لی میں بھی نہیں رہا بھاکشہ لی پارت نے کہا ارجن نے کہا پتامہ یہ ایک سمات سر بدلا ہوا تب پتامہ نے کہا بارت تو بھاکشہ لی اس لیے رہا کہ تُو نے میرے گوویند کو میرد کا سارتھی بنائے رکھا لیکن میں بھاکشہ لی اس لیے رہا کہ تیرے صاحب نے تو گوویند کی پیٹھی ہوتی تھی سامنے سے تو میں ہی رشنے پار رہا ہوں میں اس لیے کم بھاکشہ لی تو ہمارا شریف نے جو سنکیت کیا کہ سموکش بیٹھ کا ردی کانند مل رہا تھا لیکن اس میں کمی یہ رہی تھی ہے کہ پیچھے بیٹھنے باروں کو آپ کے درشنوں کا آنم نہیں ملتا رہا تھا اس لیے بیٹھ میں یہاں کچھ دیر بیٹھنا اور کچھ سامن کرنا کروانا یہ سب تو ہر شریف نے بہت سندر مزید ڈیسیل شریف موسیقی 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 لاتے ہیں کہ جمارہ شری کا پریم ہم کو کھیچتا ہے نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہاں اوپر جو مراجمان ہیں سبی سنتوں کو لیکن جب یہاں آتے ہیں تو نشتیت رکھ سے جو شربن کا لعب ملتا ہے شربن کا آنند پرابت تو ہوتا ہے تو نیچے بیٹھے ہوئے شربن کرتے ہوئے من ہی من کہتے تو ہیں بھگوٹ بیرت دیوکر پیاس میں سکھ رہی تھے تو ایسی ملا پانی اور سکھے گی بھگوٹ کتھا تو صدا سیفیہ ہے وہ کوئی سیزنک بزنس تو ہے نہیں صدا سیفیہ صدا سیفیہ شریمت بھاگوٹی کتھا کرہی صدا ست سنگ تو یدی کچھ کارنوں سے کچھ دربھاگ سے ونچت رہے ہوں کچھ سمجھ کے لیے اور سوکھ رہی ہو تلسی تو یہاں اس لیے آ جاتے ہیں جنگم تلسی ہے تجھ ملک بٹھا دیشورجی جب جائے جائے شرادے کا ناد کراتے تھے وہ سچ مانیے یہاں سے آپ لوگوں کا درشن بھی اترا ہی درشنی ہے جو سامنے بیٹھ کر کے یہاں انسلت مہانوں بھاو کا درشن کرنے کا جو آنند ایسا لگتا ہے جیسے ایک ایک تلسی کا پودا ہے اور یہ برندہ ون اور جب جائے جائے شریرادے کے سمائے چلو ایک بار اور کر لو ہاتھ ڈیشتر ہو کویتا منجلی ریسی رام بھرمار گوشیتا رامنا بھرمار گوشیتا جو ڈیشتر ہو آپو نعرہ ہی تک رکھتا وہاں پر بھی جل تو اہی ہے اور اس ایک نشت پتی ورطہ ورندہ اس کے پاتی ورطہ کا پرباہ دیکھئے کہ جب ید میں جاتا تھا جلندر تو گلے میں مالا ڈال دیتی تھی کشپکی اور کہتی تھی پھول کی یہ مالا اس کے پھول نہیں مر جائیں گے اور آپ کا پراجے کبھی نہیں ہو سکتا اور جلندر کو کوئی پراست نہیں کر رہا سمر جگندر سن سب ہارے سب کے سب پراجے کیا تھا کیا کیا جائے تو بھگوان ناران بھگوان شریحری بھگوان مشنوں کی شرن میں گئے اور بھے جلندر کا روپ بنایا کیا فرق پڑتا وہی ہے جلندر کا روپ بنایا جلندر تب مسکرائیا تھا کہ دیوی یہ تو سندھیا ہوتے ہی چنے ہوئے پھولوں کی بنی ہوئی مالا اس کے پھول تو مرجا نہیں ہے تب بھرندہ نے کہا تھا کہ یہ سادھارن پشپ نہیں ہے میرے پاتی بھرت کے پشپ یہ مالا مرجائے گی نہیں کوئی آپ کو پراست نہیں کر سکتا اپنی ایسی پتی بھرتا ایک نشٹ جس کی پریتی ہے ایسی ستی بھرندہ کے ستیت مکے چلتے اس کے پاتی بھرت کے پر بھاو سے جلندر بنا ہوا تھا بنے ہوئے جلندر نے اپنا پر بھاو پھر پھیل آیا بھرندہ جہاں بھی بھرندہ کا سپورٹ ملتا ہے جس کسی کو وہ مضبوط ہو جاتا ہے اور پر جات انتر میں تو وشیش روپ سے بھرندہ کا اور کئی بھرندہ کا کئی سماج اس جاتی کے اس جاتی کے اس جاتی کے اس پرانت کے یہ بھاشا بھاشی بھوکھا سے لے کر آسام تک کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک ان ایک پرکار کے سماج کا سپورٹ سمرتن بھرمان تو کوئی بنے گا لیکن تب بھرمان وشنوں نے جلندر کا رخ بنا کر بھرندہ کے پاس جا کر اب کہنے کو اس کے پاتی بھرت کا ہماری شرمت بھاگوات میں پجی پندرک جی اور پجی بھلوک پیٹھا دیشور جی راز پرنچاد دیائی کا جب گائن کرتے ہیں تب اس کو وشیش روپ سے جب شری کرشن اور گوپانگناوں کے مدھی میں شاسترارت ہوا پت ہی ستریگرن ہاتھ اپیو لوکے سبھرپات کی یہ جب کہا بھگوان نے سمجھایا گوپیوں کا دھرم کیا ہے تو بات یہ آئی کہ پتی کون ہمارے پتیوں کے بھی پتی تو آپ ہی ہے تو جگت پتی بھگوان ناران جب جلندر کا بھگوان ناران جب بنا کر آئے اور ستی بھرندہ ان کے پرتی سمربت ہوئی جلندر گیا بھرندہ کو پتا چلا یہ تلسی کی پورو بھومی کا تلسی بننے سے پورو کی بھومی کا تو بھرندہ کو بڑا غصہ آیا یہ چھلم چھلیتا مسنی کہنے والے پربو مشروہ مہینہ کے لیے جو چھل کرنا پڑے تو چھل کرتے ہیں اور ہم پریمی لوگ تو اس کو چھلیا کہنے میں بڑا آنم لیتے ہیں جرا سامنے تو آؤ چھلیے چھپ چھپ چھلنے میں چھل کیا سوٹی بھرندہ کرو دیت ہوئی شاپ دیا کیا کتھا ہے عدود ہمارے قرآنوں بھگوان کو بھی شاپ لگتا ہے شاپ دینے والے لوگوں نارد شاپ دینے اسی میں سب کتھا ہے بھگوان کے اوتار کے کارنوں کی چرچہ میں پانچ کارن جو بتایا گئے ہیں رام چرک مانس کے بالکان میں اس میں ایک ہی میں وردان کی بات ہے بھاکی چار میں تو شاپ ہی کارن ہوتا ہے دے ورش نارد کا بھگوان مشنو کو شاپ سوٹی بھرندہ کا شاپ تو اس شاپ کے چلتے بھگوان مشنو پتھر بنے شالک گرامشت کمال ہے شاپ اُزی شاپ کارن بنا جس اوتار میں وے رام پھر ایک پتھر بنی ہوئی ناری کے پاس گئے اور اس کو پتھر سے اہلیا بنا دی سوٹی بھرندہ کے شاپ سے ناری کے شاپ سے پتھر بن گئے شالک گرامشت میں پریورتیت ہوئے اور بھگوان رام نے رشی کے شاپ کے کارن پتھر بنی پاشاڑ بدی اہلیا کے پاس جا کر کے پرسط پدپاون شوک نساون پرگٹ بھئی تپپنج جسد دیکھت رگنا آیت جن سکھد آیت سن مک ہوئی کر جوڑ ایسی بھرندہ بھگوان بھاری کہے اس کی پار درشتہ اس کا پاتی بھرت اس کی ایک نشتہ بھائی ایک نشتہ تم یدی نشتہ 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 کیا اپنے گروہ کے پرتی اننیتا کیا ادبت پریم کیا ادبت بھکتی نشتہ بھگوان 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 بھشتہ ہے تو گوپی گیت میں جس پرکار وہ کام دیو پشپ دھنوا ہے اور پنچ سائک ہے تو گوپی گیت میں بھی بھگوان شری کرشنا کے ان پنچ سائکوں کا کتنا سندر رہ سی سم بھی سلوک میں بھگوان شری کرشنا کے جن پنچ سائک سے شری کرشنا نے انہیں گھائل کیا گوپاگناہوں کو اس کا سندر برن ہے تو وہی بھگوان شری کرشنا ان کے چرڑوں میں یہ میں پھر سے کڑی کی اور دیکھتا ہوں اور ان مہا پرشوں کو دیکھتا ہوں تو لگتا ہوں کی اب ایک نمہ کے ساتھ تو ہو جاتی ہے تلسی ارپڑ اور وشنو سائے سرنام میں جب بھاٹ کرتے ہیں تو پرتیک نمہ کار کے ساتھ بہت سارے تلسی ہے سمرپی دونی ہے حتی زیادہ نہ کہتے میں پوچھ گیتا منیشی جی مہاراج کی سمیتا ان کا تہریہ ان کی شالین تا ان کا بیویک میں جب سنچال کر رہے ہوتے تو سامنے بیٹھا ہوا ان کو دیکھتا رہتا ہوں اور ان کو پر ان سب باتوں کو میں پرنام کرتا رہتا ہوں اس لئے پوچھ گیتا منیشی جی کو بھی پرنام کرتے ہوں شری رمان بیہاری جی کی اتنی پوجا کے ساتھ میں اپنی بانی کو بھی رام دے رہا ہوں شری رمان بیہاری شریری رمان بیہاری شریری رمان بیہاری